وزیراعظم عمران خان نے کرونا کو شکست دے دی وزیراعظم نے اپنے ذمہ داریاں بھی سنبھال لی پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کے مطابق وزیراعظم نے کرونا کی کوئی علامت موجود نہیں وزیراعظم کا کرونا ویرس کا شکار صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ٹیلی فونک رابطہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وزیراعظم نے کرونا میں مبتلا صدر مملکت سے حال احوال پوچھا اس دوران عمران خان نے کرونا آئیسولیشن کا تجربہ بھی شیئر کیا اور آرام کا مشورہ بھی دے دیا لاہور ہائی کوٹ نے نصرت شہباس کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں دو رکھنی بنچ نے نصرت شہباس کی درخواست پرسامات کی جس میں آپوزیشن لیڈر کی احلیہ نے خود کو اشتہاری قرار دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے چنیوٹ میں مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگے بنیاد رکھ دیا پنجاب کے زلہ چنیوٹ میں 43 کروڑ 71 لاکھ کے روڈ سیکٹر کے چار منصوبوں کا افتتاح کیا اور روڈ سیکٹر کے پچانسی کروڑ 31 لاکھ روپے کے دو نئے منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے افغانستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان امن عمل کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان نے افغان امن مذاکرات جاری رکھنے میں کردار ادا کیا ہم سایا ملک میں ترقی اور ہشحالی چاہتے ہیں شہباز شریف کا پی جی ایم کے مستقبل پر بات کرنے سے گریز لیگی راہنما نے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ جیل میں ہوں باہر کے حالات کا علم نہیں کابیناٹ وین نے حفیظ شہ کو فارغ کر کے حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ مقرر کر دیا جبکہ تابش گوہر کو ماہوں نے خصوصی پیٹرولیم لگا دیا گیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ڈاکٹر شہباز گل نے شاید حکانہ باسی کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیب اور ملک دونوں رہیں گے آپ جیسے کرپ نہیں رہ پائیں گے ملک کو ناکامی کی دلدل میں پھینکنے والے معیشت پر بھاشن دے رہے ہیں سابق وزیر خزانہ حفیظ شہبی کرونا وائرس میں مقتلع ہو گئے وفاقی وزیر خزانہ کا کلمدان سوالنے والے حماد اظہر نے سابق وزیر خزانہ حفیظ شہبی کرونا میں مقتلع ہونے کی تصدیق کر دی اور ایپٹ آباد کے علاقے ایوبیا میں چیتے کے حملے سے بزرگ شہری زخمی ہو گیا حملہ آور چیتے کو مقامی لوگوں نے مار ڈالا اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل ہرلائنز اپنے جانی بلٹن کا بقاعدہ آغاست کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کو شکست دے دی ہے وزیر اعظم نے اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کا ٹویٹ وزیر اعظم میں کرونا کی کوئی علامت موجود نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان عالمی وبا کرونا وائرس سے مکمل صحتیاب ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بلکل صحتیاب ہو گئے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کی ہدایت اور نیشنل اور انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے جزوی طور پر سرکاری امور سر انجام دینا شروع کر دیئے ہیں کابینٹ ویر نے حفیظ شیخ کو فارق کر کے حماد اظہر کو وفاقی وزیر خزانہ مقرر کر دیا ہے جبکہ تابش گوہر کو ماون خصوصی پیٹرولیم لگا دیا گیا ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شبلی فراز پیٹرولیم فواد چہدری کو اطلاعات کا قلمدان ملنے کا امکان ہے گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیز شہ کو عودے سے ہٹایا گیا جبکہ قلمدان حماد اظہر کو ادا کیا گیا تھا گیارہ ستمبر دوہزار بیس کو وزیراعظم نے بھی وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے کچھ وزراء کے قلمدانوں میں رد بدل کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تین سال سے بھی کم مدت کے دوران مفاقی کابینہ میں تیسری مرتبہ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں صبح سندھ کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری سندھ سرکار نے اپنی مدد آپ کے تحت کرونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے چین سے یہ سنگل ڈوز ویکسین براہ راست لی جائے گی کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صبح وزر سہر ڈاکٹر ازرا نے بتایا کہ ان سی او سی نے صبح کو ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے جس کے بعد سندھ حکومت نے چینی ویکسین کی پچاس لاکھ ڈوز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور چین سے یہ سنگل ڈوز ویکسین براہ راست لی جائے گی صبح وزر سہر نے بتایا کہ چینی ویکسین کین سائنوں خریدنے کے لیے سندھ حکومت نے پانچ سو ملین روپے رکھے ہیں اس کے علاوہ اکتیس مارچ کو مزید بیس ہزار کرونا ویکسین سندھ کو ملیں گی جبکہ دو تین دن میں دس لاکھ ویکسین وفاقی حکومت کو ملیں گی جن میں سے وفاق دو لاکھ ویکسین سندھ کو دے گا کہا گیا کہ ویکسین کی کامیابی اس وقت ہوگی جب اسی فیصد ویکسین کا عمل مکمل ہو جائے گا ساتھی وزر سہر نے واضح کیا ہے کہ ویکسین صرف امیروں کے لیے نہیں ہے سب کو ویکسین لگوانی چاہیے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب کی ساتھ کھڑے ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نظر نہیں آ رہی شیخ رشید نے کہا کہ پی جی ایم کچھ نہیں بگاڑ سکتی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی جی ایم کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ صرف کمپنی کی مشہوریوں میں مصروف تھے جمرات کو کابینا اجلاس میں تبدیلیوں کا پتہ چل جائے گا انہوں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے بہتر ہمسائے کی صورت میں رہیں کشمیر ہماری شہر اکھ سے بھی زیادہ قریب ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں لوگ ایشیہ ضروریہ کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اسلامباد اور رالپنڈی کوئی تفتان بورڈر نہیں دونوں شہروں کی پولیس ایک دوسرے سے تاؤن کرے اسلامباد اور رالپنڈی کی پولیس جوائنٹ آپریشن کرے شہباز شریف کا پی ڈی ایم کے مستقبل پر بات کرنے سے گریز لیگی راہنما نے پنجاب میں انہاوس تبدیلی کے حوالے سے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ جیل میں ہوں باہر کے حالات کا علم نہیں آپوزیشن لیڈر قوم اسمبلی شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درخواست زمانت میں تمام الزمات کا جواب دیا ہے اگر خاندان یا بچوں کو فائدہ دینا ہوتا تو قوم کا پیسہ نہ بچاتا بیٹوں کی شگر ملوں کو ایک روپے کا فائدہ نہیں دیا میں تو نیب کے الزمات پر عدالتوں میں پیش ہو کر بتا رہا ہوں کہ کرپشن نہیں کی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل سے ایک پائی کی بھی کرپشن ہے تو قصوروار ہوں میٹرو بس اور آرنج لائن چل رہی ہیں کوئی کرپشن نہیں کی نیب آپوزیشن کو دبانے کیلئے بنا تھا اور آج بھی یہی کام کر رہا ہے لگی راہنوائی شاید حکان عباسی برس پڑے کہا نیب رہے گا یا ملک رہے گا دونوں اگٹھے نہیں چل سکتے مخالفین پر بھی تنقید بولے فکر پی ڈی ایم کی نہیں حکومت کی کریں پی ڈی ایم بالکل قائم دائم ہے سابق وزیراعظم شاید حکان عباسی نے اسلام آدم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی نظام کو دباؤں میں لایا جا رہا ہے نیب کے اقدامات ملکی مفاد میں نہیں براؤڈ شیٹ سکینڈل کے فائلیں غائب ہو رہی ہیں کیمرے لگا کر عدالتے کاروائی عبام کو کیوں نہیں دکھاتے انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے بے رزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہم خیرات لے کر کرونا کا مقابلہ کر رہی ہیں کسی بھی ملک میں کرونا ویکسین بیچنے کی اجازت نہیں حکومت نے خود ویکسین نہیں خریدی نیجی شعبوں کو ویکسین منگوانے کی اجازت دے دی ہے ملک کو ناکامی کی دلدل میں پھینکنے والے معیشت پر بہاشن دے رہے ہیں ماں نے خصوصی برائی سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے شاید حقان عباسی کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیب اور ملک دونوں رہیں گے آپ جیسے کرپٹ نہیں رہ پائیں گے شہباز گل کا کہنا تھا کہ کل تک ایک دوسرے سے بغل قیر ہوتے کرپٹ خاندانوں نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے ان کے نزدیک ہر وہ اقدام جو میاں مفرور کے کرپشن پکڑنے کے لیے کیا جائے ملک کی مفاد میں نہیں مصنوعی طور پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کے قیمت برقرار رکھنے والے معیشت دان بنے ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ حساب بھی ہوگا کرائے حساب بھی ہوگا لوٹ خسوٹ کا بزار بند ہوگا کرائے کے وزیراعظم اب بھارت سے خفیہ کاروبار نہیں کر پائیں گے کرونا کے جان لیوہ حملوں میں تیزی ایک دن میں سو افراد جانبہ حق ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید چار ہزار چوراسی مصبت کیسز رپورٹ ہوئے مجموعی طور پر چودہ ہزار تین سو چھپن افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے چھالیس ہزار دو سو انہتر ٹسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے چار ہزار چوراسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے سو ہلاکتیں ہوئی ہیں ملک میں گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران ایک روز میں ہونے والے یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں اس لئے قبل گزشتہ سال پانچ جولائی کو کرونا سے ایک روز میں سب سے زیادہ تیرانویں ہلاکتیں رپورٹ ہوئی تھی سارفین پر اکیانویں ارب چھتیس کروڑ روپے کا بوجھ منتقل کرنے کی تیاریاں بجلی بزید مہنگی ہو گئی بجلی کمپنیوں نے پہلی سہماہی میں ایجسٹمنٹ کی مد میں سارفین سے چوالیس ارب ستر کروڑ روپے اور دوسری سہماہی ایجسٹمنٹ کی مد میں سارفین سے چالیس ارب پینسٹھ کروڑ روپے وصول کرنے کی استعداء کر دی ہے نیپرا نے آئی ایم ایف کے مقرر کردہ شرائط و زوابط پر ایک بار پھر بجلی کے نرخوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے بجلی سارفین پر اکیانویں ارب چھتیس کروڑ روپے کا بوجھ منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں نیپرا نے بجلی کمپنیوں کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی ہے فیصلہ جلد جاری کیا جائے گا چیرمن نیپرا توصیف فاروقی کی سربراہی میں بجلی کمپنیوں کی روا مالی سال کی دو سماحی ایجسمنٹ کی درخواستوں پر نیپرا میں سماعت ہوئی جس میں بجلی کمپنیوں نے پہلی سماحی ایجسمنٹ کی مد میں سارفین سے چوالیس ارب ستر کروڑ روپے اور دوسری سماحی ایجسمنٹ کی مد میں سارفین سے چالیس ارب پینسٹھ کروڑ روپے وصول کرنے کی استعداء کی ہے زافی رقم ادائیگیوں آپریشنز اینڈ منٹیننس سمیت بجلی نقصانات کی مد میں مانگی گئی ہیں پنجاب میں کرونا وبا کی تیسری لہر روکنے کیلئے انتظامیاں ایکشن میں آ گئی ہے اور ماسک نہ بہنے والے افراد کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا ہے ایس اپیس کے خلاف ورزی پر مختلف دکانوں اور شادی ہالز پر دو لاکھ اکسٹھ ہزار روپے جو ریمانے کیے گئے ہیں تین ریسورانٹس اور ایک دکان کو سیل جبکہ ایک دکاندار کو گرفتار کیا گیا ہے پنجاب میں کرونا ایس اپیس کے خلاف ورزی پر ایکشن شروع ہو گیا ہے لاہور میں میٹرو بس سرویس اور اورنج لائن سرویس کو بھی بند کر دیا گیا ہے کوٹ مٹھن میں ماسک پہنے کی پابندی کی خلاف ورزی پر دو افراد کو گرفتار کر کے مقدمات دچ کیے گئے ڈسکا میں چودہ دکانداروں کو گرفتار کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے اور ان پر مقدمات دچ کر لیا گئے ہیں اسی طرح سادقاباد میں بھی ماسک نہ پہننے پر دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج سے کراچی شہر میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان جس کے باعث زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے موسم کا حال بتانے والے ادارے کا کہنا ہے کہ اس وقت شمال مغربی سمت سے ہوا کی رفتار گیارہ کلومیٹر فی گھنٹا ریکارڈ کی گئی ہے مگر دن کے وقت سمندری ہوائیں بند رہیں گی ہوا کی سمت تبدیل ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہے کہ کراچی میں فی الحال ہیٹ ویف کا خدشہ نہیں ہے گرمی کی شدت چار سے پانچ روز تک برقرار رہے گی موسم کا حال بتانے والے ادارے کا کہنا ہے کہ اس وقت شمال مغربی سمت سے ہوا کی رفتار گیارہ کلومیٹر فی گھنٹا ریکارڈ کی گئی ہے مگر دن کے وقت سمندری ہوائیں بند رہیں گی ہوا کی سمت تبدیل ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہے کہ کراچی میں فی الحال ہیٹ ویف کا خدشہ نہیں ہے گرمی کی شدت چار سے پانچ روز تک برقرار رہے گی وزیراعظم کے اپنے ہلکے میں عوام کا براحال اس احیل کے مکین پانی کی بون بوند کو ترس گئے چاپری وارٹر سپلائی کے کنیکشن بیلوں کی ادم ادائیگی پر منقطع عوام دور دراز علاقوں سے گدوں پر پانی لانے پر مجبور وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا شب برات کی مناسبت سے چنیوٹ میں پانچ ہزار چراغ روشن کیے گئے چراغ امام بارگاہ کربلہ رجوع سادات میں طالب علموں نے روشن کیے ہیں شب برات کی مناسبت سے چنیوٹ میں پانچ ہزار چراغ روشن کیے گئے ہیں چراغ امام بارگاہ کربلہ رجوع سادات میں طالب علموں نے روشن کیے ہیں شب برات کی مناسبت سے چنیوٹ میں پانچ ہزار چراغ روشن کیے گئے ہیں چراغ امام بارگاہ کربلہ رجوع سادات میں طالب علموں نے روشن کیے خیرپور ناثن شاہ شہر میں صفائی اور نکاسی آپ کے ناقص انتظامات پر شہری آپے سے باہر عوامی حلقوں میں تین روزہ سوشل میڈیا ٹرینڈ کا آغاز کر دیا گیا خیرپور ناثن شاہ شہر کی صفائی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چل پڑا خیرپور ناثن شاہ میں شہر کی صفائی کیلئے سوشل میڈیا صارفی نے فیس بک اور ٹویٹر پر پیغامات کی بھرمار کر دی جبکہ پاکستان پریس کلپ پر سیاسی سماجری اور مذہبی جماعت اسمیت آل تاج اتحاد وکلا صحافی برادری اور شہریوں کا ہنگامی اجلاس ہوا اجلاس نے شہریوں کا کہنا تھا کہ شہربر کی صفائی کے ناقص انتظامات کے خلاف پہلے مرحلے میں تین روزہ سوشل میڈیا ٹرینڈ چلایا جائے گا وصورت دیگر میونسپل انتظامیاں اور ایڈمنسٹریشن کے خلاف احتجاجی تحریک چلائے جائے گی شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں مینسپل اور ایڈمنسٹریشن دفاتر کے سامنے احتجاج جن کچھرا پھینکا جائے گا وزیراعالہ عثمان بزدار کی چینیوٹ آماند آریکین اسمبلی کمیشنر فیصلہ بار ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض اور دیگر حضرات نے وزیراعالہ کا استقبال کیا زلے افسران کی طرف سے وزیراعالہ پنجاب کو زلہ چینیوٹ کے مسائل اور ترقیات کاموں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ایک درکیاتی پیکنج جو ہم پورے پنجاب کے ڈسٹکس کو دے رہے ہیں اس میں ہم اگلا جو ٹینور ہے اس کے اندر انشاءاللہ وہ جو درکیاتی سکین ہے ان کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے فیصلہ بار چینیوٹ روڈ کو شامل کروں تو تس ارب روپے کا پیکنج بنتا ہے اٹھائی سو بیڈ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال بنایا جائے گا اور ڈسٹک پولیس لینڈز بھی ٹائم ہوگی اس کے علاوہ نکاسیاب اور سڑکوں کی تعمیر اور دیگر منصوبے بھی اس میں شامل ہوں گے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا چینیوٹ میں تقریب سے خطاب اس موقع پر سردار عثمان بزدار کی طرف سے چینیوٹ اور فیصل آباد کے عوام کے لیے دس ارب روپے کے پیکنج اعلان کیا گیا انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عوام کے لیے بڑے فیصلے کیے ہیں جن کے اثرات آنے والے دلوں میں عوام کو نظر آئیں گے وزیراعالہ نے رمضان کے پیکنج کے حوالے سے بھی بات کی اور بتایا کہ چینی کی ترسیل کے نظام کو ریگلر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ایپٹ آباد کے علاقے ایوبیا میں چیتے کے حملے سے بزرگ شہری زخمی ہو گیا حملہ آور چیتے کو مقامی لوگوں نے مار ڈالا ایپٹ آباد کے علاقے ایوبیا میں چیتے نے دن کے وقت بزرگ شہری پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پچبن سالہ رحیم داد شدید زخمی ہو گئے تاہم مواقع پر ہی موجود مقامی نوجوانوں نے بزرگ کی جان بچائی اور اسے طبیعی امداد کے لیے فوری طور پر سیول ہسپتال مری منتقل کر دیا گیا ایوبیا ہی کے مقامی نوجوانوں نے بزرگ شہری کو بچانے کے بعد دیگر مقامی دوستوں کی مدد سے چیتے کو بھی جان سے مار ڈالا اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجی اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بولیے گا دیکھتے رہیے چینل ففٹی وار